اسلام علیکم دوستو میرا نام جزمانوہ ہے you are watching my channel architect دوستو امید کرتا ہوں اب سبھیلیس سے ہوں گے جن لوگ نے میرے جن اس چینل پر سبسکرائب کیا ہے ہم لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ابھی تک اس چینل پر سبسکرائب نہیں ہوئے تو وہ اس چینل پر پری سبسکرائب ہو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر ہم term use کرتے ہیں time کے اندر am اور pm اس کے مطلب آپ کو information دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو time ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو ایک دن ہوتا ہے اس میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس کو اگر ہم بارہ بارہ گھنٹوں میں divide کر دیں تو ہمارے پاس دو halves بنتے ہیں time کے یعنی پہلے بارہ گھنٹے اور اس کے بعد ہمارے پاس بارہ گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے تو پہلے جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں ان کو ہم am سے ظاہر کرتے ہیں اور جو بعد کے بارہ گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم pm سے ظاہر کرتے ہیں اور am pm ہوتا کیا ہے am actually جو latin word ہے اس سے derive کیا گیا ہے anti meridium اور اسی طرح جو pm ہے وہ post meridium word سے derive کیا گیا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے basically دیکھیں ہمارے پاس جو anti meridium ہوتا ہے یہ noon سے پہلے ہوتا ہے یعنی before noon اسی طرح جو post meridium ہوتا ہے یہ noon کے بعد ہوتا ہے یعنی after noon ہوتا ہے after noon جو بارہ کے بعد ہوتا ہے وہ ہمارے پاس post meridium ہوتا ہے آپ کو یہ detail میں سمجھا دیتا ہوں کیسے کام کرتا ہے am اور pm ہے یہ کچھ کنٹریز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ امریکہ ہو گیا کینیڈا ہو گیا اسٹریلیا وغیرہ اور فلپائن وغیرہ میں یہ am اور pm officially use کیا جاتا ہے کچھ کنٹریز کے اندر 24 hours system use کیا جاتا ہے جس کے اندر am اور pm کا استعمال نہیں کیا جاتا لیکن am pm ہم پاکستان میں بھی اکثر use کرتے ہیں ہمارے موبائلز میں بھی ہم اکثر pm am ہی کا استعمال کرتے ہیں اور جو ہماری clocks ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی simple جو clocks ہوتی ہیں ان میں 12 گھنٹے ہی ہمیں show ہوتے ہیں ان کے ابر 24 گھنٹے والی ہمارے پاس timing نہیں ہوتی اس میں ہوتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اکثر ہم اس میں confused بھی ہوتے ہیں کہ رات کے بارہ کو ہم am سے ظاہر کریں گے یا pm سے ظاہر کریں گے اور اسی طرح دن کے جو بارہ ہوتے ہیں ان کو ہم am سے ظاہر کریں گے یا pm سے ظاہر کریں گے تو اس میں ہمیں confusion رہتی ہے اکثر confusion رہتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ confusion ہے ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں بہت زیادہ knowledge رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اکثر اس میں confusion ہو جاتی ہے تو اس کو ہم clear کر لیتے ہیں کہ am pm کس کو ظاہر کریں گے دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے ہمارے پاس دو halves بنتے ہیں time کے 12 گھنٹے پہلے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر 12 گھنٹے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا start ہوتا ہے رات کے 12 سے یعنی zero zero اس کو ہم zero zero یعنی zero time ہوتا ہے جو 24 hour system ہوتا ہے اس کے اندر وہ zero سے ظاہر کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے پاس 12 گھنٹے کا system ہے 12 hour system ہے اس کے اندر رات کے جو 12 ہوتے ہیں اس کو 12 am سے ظاہر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ 12 am سے start ہوتا ہے اسی طرح جو دن کے بارہ ہوتے ہیں یہ اس کو ہم 12 pm سے ظاہر کرتے ہیں رات کے بارہ سے لے کر دن کے گیارہ بچ کر 69 منٹ تک یہ ہمارے پاس am سے ظاہر کیا جاتا ہے اسی طرح جو دن کے بارہ ہیں اور رات کے گیارہ بچ کر 69 منٹ تک ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کو ہم pm سے ظاہر کرتے ہیں اگر ہم اس کو am pm کا استعمال نہیں کرتے تو اس میں ہمارے پاس confusion ہی حتم ہو جاتی ہے ہم اس کے لئے use کر سکتے ہیں midnight کا word اور noon کا word جیسے ہمارے پاس دیکھیں جو رات کے بارہ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم word use کرتے ہیں 12 midnight اسی طرح جو دن کے بارہ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں 12 noon یعنی 12 noon جو ہوگا وہ دن کے بارہ ہوں گے اسی طرح جو رات کے بارہ ہوں گے ان کو ہم 12 midnight سے ظاہر کریں گے یہ اکثر لوگ ہم یہ صلاح دیتے ہیں کہ ہم ان words کا استعمال کریں تاکہ confusion دور ہو جائے اکثر لوگوں کو اس کے مطلق confusion ہوتی ہے اس لئے وہ word noon اور midnight کا word یہاں پر استعمال کرتے ہیں جیسے دن کے بارہ ہیں تو اس کو noon کہیں گے اس کے بعد جو time ہوگا اس کو ہم after noon کہتے ہیں یعنی دن کے بارہ کے بعد جتنا بھی time ہوتا ہے اس کو ہم after noon سے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح جو دن کے بارہ ہوتے ہیں اس سے پہلے جو time ہوتا ہے اس کو ہم before noon سے ظاہر کرتے ہیں اور جو except 12 time ہوتا ہے اس کو ہم noon سے ظاہر کرتے ہیں تو دوستو یہ information تھی جو آپ کو دینا چاہتا تھا بہت سارے لوگ اس میں confused رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ am اور pm میں کیا difference ہو سکتا ہے اور اکثر ہم confused رہتے ہیں اور رات کے بارہ اور دن کے بارہ میں کہ am سے ظاہر کریں یا pm سے ظاہر کریں تو رات کے بارہ کو am سے ظاہر کرنا ہے اور دن کے جو بارہ ہیں ان کو pm سے ظاہر کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اللہ حافظ